پنجاب حکومت گندم مافیا اور منافع خوروں کو نکیل نہ ڈال سکی اوپن مارکیٹ میں گندم دو ہزار دو سو روپے پی مند میں بھی میسر نہیں گندم کی ادم دستیابی کی وجہ سے چکی مالکان نے آٹے کے قیمت ستر روپے پی کلو تک کر دی عام مارکیٹ میں پلور میلز کا آٹا بھی سرخاری نرخ پر دستیاب نہیں لاہور میں عبری رحمت پھر برس پڑا رات گئے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش گل برگ گارڈن ٹاؤن جہا ٹاؤن مسلم ٹاؤن ٹاؤن شپ میں بادل برسی گجرمانہ فیستابان شرکپور مان سہرہ نتیا گلی مری میں بھی رم جھم شہرکات کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش موسم خوشکوان ہو گیا ہوای ایڈوں کو ٹھیکے پر دینے کا معاملہ وزارت ہوابازی کا حام اجلاس آج طلب ائرپورٹس کو آؤٹسورس کرنے کا معاملہ زیر غور آئے گا ڈی جی سی اے اے ڈیپٹی ڈی جی ائرپورٹ سروسز سیکرٹری سی اے اے بورڈ سمیت دیگر حکام شرکت کریں گے اجلاس میں سیول ایویشن آتھارٹی معاملے پر بریفنگ دے گی لوڈ شیڈنگ نے کراچی میں ڈیرے جمان گئے شہر کے مختلف علاقوں میں تین سے پانچ گھنٹے تک کی بجلی کی بندش وامول بن گئی شہریوں کے سندگی اجیرن پیپولز پارٹی کا لوڈ شیڈنگ پر کے الیکٹرک کے خلاف احتجار وزارت دوانائی سندھ نے بجلی کی تقسیم کار کامپنیوں کا اجلاس آج طلب کر لیا کہ الیکٹرک ہسکو اور سیپکو کے سی ای اوز شریک ہوں گے سعودی عرب میں حج کے مقدس مقامات منا، عرفات اور مزدلفہ میں بغیر پرمیٹ آج سے داخلے پر پابندی بنا پرمیٹ ان مقامات پر جانے والوں پر دس ہزار ریال جرمانہ آئد ہوگا پابندی بارہ زلحج تک جاری رہے گی سعودی عرب میں زلحج کے چاند کی رویت کا فیصلہ آج کیا جائے گا پاکستان میں زلحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی اور سبائی رویت حلال کامیٹیوں کے اجلاس کل ہوں گے وفاقی وزیف آواز چہدری اکتیس جولائی کو عید الازحہ ہونے کی پیشگوئی پہلے ہی کٹ چکے سعودی فرمارواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز علیل ہو گئے شاہی محل سے جاری ویان میں کہا گیا ہے کہ شاہ سلمان کو تیبی معاینے کے لیے کنگ پیسر اسپیٹال میں داخل کیا گیا متحدہ عرب امارات کا پہلا مریخ مشن ہو پروب جاپان کے تانیہ شیمہ خلائی مرکز سے روانہ سرخ سیارے کے جانب سفر سات مہینے پر مشتمل ہوگا مشن فوری دوہزار اکیس میں مریخ کے مدار میں پہنچے گا جرک صدر طیب اردوان کا تاریخ کی مسجد آیہ سوفیہ کا دورہ آیہ سوفیہ کی بطور مسجد بحالی کا جائزہ لیا انتظامات پر اتمنان کا اظہار آیہ سوفیہ کی مسجد بحالی کے بعد چوبیس زولائی کو پہلی مرتبہ نماز جمعہ ادا کی جائے گی اسم کے حکم کے باوجود پنجاب حکومت گندم مافیا و منافع خوروں کو نکیل نہ ڈال سکی اوپن مارکٹ میں گندم بائیس سو روپے فی من میں بھی میسر نہیں ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں گندم کی ادم دستیابی کی وجہ سے چکی مالکان نے آٹے کے قیمت ستہ روپے فی کلو تک کرتی ہے عام مارکٹ میں فلور ملز کا آٹا بھی سرکاری نرخ پر دستیاب نہیں ہے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے انبر حسین سمرہ سے انبر حسین بتائیے گا جبکل پنجاب حکومت کے تمام ترداؤں کے باوجود اوپن مارکٹ میں گندم جو ہے وہ بائیس سو روپے میں چالیس کلو گرام بھی میسر نہیں ہے جس کی وجہ سے عام سارفین جو ہیں وہ بہت مایوس ہو چکے ہیں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے اس سال جو ہے گندم کی خریداری میں چار ملین میٹریک ٹنگ گندم خریدی اور یہ ہمیشہ دعویٰ کیا کہ وہ مارکٹ میں گندم کی پرائیسز اور آٹے کی پرائیسز کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام اقدامات کر رہے ہیں اس حوالے سے پنجاب حکومت نے ایک آرڈینس بھی جاری کیا جس میں زخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف ایکشن لینے کا کہا گیا ہے لیکن تمام تبر اقدامات کے باوجود آج پنجاب میں اوپن مارکٹ میں گندم جو ہے وہ بائیس سو روپے میں عام سارف کو میسر نہیں ہے اس حوالے سے چکی مالکان نے بھی ایک ہفتے میں دس روپے فیک کلو آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے جبکہ فلاور مل کے جو آٹا ہے جو حکومت نے جس کے نرخ لگائے تھے وہ بھی ان نرخ پر میسر نہیں ہے اس حوالے سے ہمارے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا ہے کہ حکومت کی عملداری اس قطر کمزور ہے کہ اوپن مارکٹ میں گندم غائب ہے جبکہ حکومت نے یہ گندم جو ہے کاشکاروں سے چودہ سو روپے فی چالیس کلو گرام خریدی تھی اور پچھلے ہفتے سے تمام فلاور ملز کو سرکاری ریٹ چودہ سو پچھتر روپے میں یہ ریلیز کی جا رہی ہے اس کے باوجود جو ہے مارکٹ میں ایک تو ایک طرف اگر آٹا غائب ہے فلاور مل کا آٹا غائب ہے تو دوسری طرف گندم میسر نہیں ہے اور چکی مالکان جو ہیں وہ بھی مجبوراً داس روپے فی کلو گرام کے حوالے سے آٹے کی قیمت میں اضافہ کر چکے ہیں جس سے عام سارف پر اثرات پڑ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان بھی بار 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 ہاتھ طور پر پنجاب حکومت کو یہ حکم دے چکے ہیں کہ وہ گندم اور چینی کی جو سرکاری قیمتیں ہیں ان کو انشور کریں مارکٹ میں لیکن پنجاب حکومت یہ ہے کہ وہ بدمست ہاتھی کی طرح سوئی ہوئی ہے اور عوام کو کوئی بھی کسی قسم کا ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہے تیز بارش موسم خوشکوار ہو گیا ہے لاہور میں تیز ہماوں کے ساتھ بادل جم کے برسنے فیصل آباد، سرگودہ، چنیوٹ، سانگلہ ہل، ایبٹ آباد، من سہرہ میں تیز بارش ہوئی مرید کے شرکپور شریف، حجرہ شامقین، چونیا، صفدر آباد میں جھڑی لگ گئی مختلف شہروں میں آپ اس وقت صورتحال ٹیلوین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی بارش ہوئی ہے اور بہت بارش ہونے کے بعد جو شہریوں کا موڈ ہے وہ بھی کافی خوشگوار ہو چکا ہے حب زدہ موسم تھا، تیز ہوا چلی اور اس کے بعد بارش ہوئی تو پھول بھی نکھر گئے ہیں، موسم بھی خوشگوار ہو چکا ہے ملک کے مختلف علاقوں میں تیز بارش ہوئی، موسم خوشگوار ہوئی لاہور میں تیز ہواوں کے ساتھ بادل جم کے برسے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندگان سے لاہور سے خاور مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسلام آباد سے بلال آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور کہیے گا لاہور میں کتنے ملی میٹر بارش ہوئی ہے اور شہر کا موسم کیسا ہے اس وقت؟ جی بالکل آج صبح سے ہی سورج اور بادلوں کے درمیان لاہور شہر میں آنکھ مچولی جاری تھی تاہم آپ سے کچھ دیر قبل اب بارش جو ہے وہ بادل گرچ چمک کے برسے ہیں جس کے بعد شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے شہریوں کے چہرے کھل کھلا ہوتے ہیں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ چھٹی کے روز اگر ایسا موسم ہو جائے تو چھٹی کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے چونکہ گرمی کا زور جو ہے وہ کافی زیادہ تھا تاہم اب گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے شہریوں کی یہ نوید بھی سنائی گئی ہے کہ آئندہ دو روز تک جو ہے وہ موسم ایسے ہی خوشگوار رہے گا ابھی بھی جو ہے وہ شہر مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش جو ہے وہ جاری ہے تاہم اس کے بارش کے ساتھ ہی چونکہ کئی علاقے جو ہے وہ لاہور کے زیرے آپ بھی آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کا نظام جو ہے وہ کافی ڈسٹراب ہو جاتا ہے کئی فیڈرز جو ہے وہ ٹرپ کر گئے ہیں اور کئی علاقے جو ہے وہ وہاں پر بجلی جو ہے نہیں آ رہی تاہم موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے اور شہری چھٹی کے روز اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی رہے گا خاور مغل لاہور کسے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے لاہور میں بارش کیا ہوئی ہر منظر نیا نیا اور دھولا دھولا سا لگتا ہے اسلام آباد کا رکھ کریں گے جہاں موجود ہیں بلال آفریدی بلال کہیے گا اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے بارش کے بعد آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں خابو کی طرف بھی کوئی جا رہا ہے یا خارہ داری کا سسٹم گھر میں ہی چل رہا ہے آج بلکل اسلام آباد کی صورتحال بھی کچھ لاہور سے مختلف نہیں ہے بارش کے بعد موسم جائے وہ کافی خوشکوار ہو گیا یہاں پر بھی سبح سے ہی بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری تھا اور تھنڈی ہوایں بھی ان بادلوں کے ساتھ چل رہی تھے اور اب سے کچھ ہی دیر اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں مصلہ دار بارش ہوئی جس کے بعد موسم جائے وہ کافی خوشکوار ہو گیا تھنڈی ہوایں چل رہی ہے اور آج چونکہ چھٹی کا دن بھی ہے لیکن تفریحی مقامات بند ہیں جس کے باعث شہری گھروں سے تو نکلے ہیں لیکن تفریحی مقامات پر جائے ان کے لئے پابندی ہے اس لئے وہ اپنی گاڑیوں میں ہی اسلام آباد کی مختلف شارعوں پر اسے تھنڈے یخ موسم کا مزہ لے رہے ہیں اور موسم کی اگر بات کی جائے تو آج رات بھی محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کی پیشن گوئی ہے اور کل بھی اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں رولپینڈی اسلام آباد میں بارش کا امکان ہے جس کے باعث آئندہ دو روز تک موسم جو ہے وہ انتہائی خوشکوار رہے گا جو حب سدہ موسم تھا آج صبح تک اور گزشتہ رات تک وہ اب جو ہے ختم ہو چکا ہے تقریباً چالیس ڈگری تک ٹمپریچر تھا دن کے وقت اسلام آباد اور رولپینڈی میں اب وہ ٹمپریچر کم ہو کر انتیس اور تیس ڈگری تک جو ہے وہ آ چکا ہے اور تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شہری بھی ان مزہ لے رہے ہیں اور موسم کی اگر بات کی جائے تو آج رات بھی محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کی پیشن گوئی ہے اور کل بھی اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں رولپینڈی اسلام آباد میں بارش کا امکان ہے